السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق دیکھیں دنیا میں ہر آدمی اپنا حق وصول کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے باپ کہتا ہے میرا حق ہے اولاد کہتی ہے میرا حق ہے خوابند بیوی میں بہن بھائیوں میں مختلف رشتوں میں حقوق کے معاملے چلتے رہتے لیکن جہاں بات آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق کی تو اس پر ہم غور نہیں کرتے میں اس زمن میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ایک بھائی کا جو کئی دنوں سے مجھے متواتر اس بارے میں لکھ رہے تھے کہ آپ اس پر بات کریں اور مسروفیت کی وجہ سے میں اس کے لیے ایک ذرا کمپیرٹیولی لمبا درست دینا چاہ رہا تھا تو اس لیے مجھے اتنا وقت میں ہی مل پا رہا تھا مجھے اتنا وقت میں ہی مل پا رہا تھا تو بہرحال آج موقع ملا ہے تو آپ سے اس زمن میں بات ہو رہی ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ کے اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اس کلمے کے پڑھنے کے بعد ایک دل میں ایمان کی کیفیت آتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ احساس بھی جاگتا ہے کہ حضور کون ہے اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں تو جہاں پر اللہ نے اپنے حقوق کی بات کہی وہاں حقوق العباد میں حضور کا بھی حق ہے اور حقوق العباد کی مافی تو اسی سے مانگنی ہوگی کہ جس کا حق ادا نہ کیا ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت آپ کے حق میں داخل ہے آج اگر آپ مسلمانوں سے پوچھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق بتاؤ تو بہت سے لوگ اس سے نواقف نظر آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں ایک حق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا محبت کسے کہتے ہیں محبت کہتے ہیں دل میں کسی چیز کی طلب کا پیدا ہو جانا یا اللہ سے محبت یا اللہ کی طلب اس کی جستجو اللہ اکبر تو حضور کی طلب یہ دل میں خود ہی اُبھرتی ہے اس کو حاصل کرنے کو دل کرتا ہے بے چین رہتا ہے حضور کی محبت میں یہ کیفیت محبت کی کیفیت ہے جب یہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جاتی ہے تو اس کی تعریف کچھ یوں ہے کہ علماء نے فرمایا کہ محبوب کو بھول نہ سکنے کو محبت کہتے ہیں اللہ آج نے فرمایا کہ جس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح فرمایا اس طرح سے کرنا محبت ہے بعض نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شوق اور اشتیاق پیدا ہو جانا یہ محبت ہے بہرحال حضور سے محبت کرنا خود اللہ کا بھی حکم ہے اور نبی علیہ السلام کا بھی حکم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں بہت سی نعمتیں دی ہیں اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو تمہارے والدین اولاد تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤ کتنی مرتبہ اولاد کی وجہ سے ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں کتنی مرتبہ کسی دوسرے رشتدار کی وجہ سے ہم سنت کو ترک کر دیتے ہیں ہم دین کا نقصان برداشت کر لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں لیکن کس کے لئے دنیا کے لئے اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں پر اس کی حقیقت فکر کرنی چاہیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ اللہ سے اس چیز کو مانگو اپنی دعاوں میں کہ حضور کی محبت عطا کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت کا عجر ہے جب ہم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے کیا تیاری کی ہوئی ہے مطلب یہ تھا کہ کتنے نیک آمان جمع کر رکھیں تو انہوں نے عرص کیا کہ یا نصول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ عبادات تو نہیں ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان جس سے محبت کرے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا تو جو اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ اسے نبی علیہ السلام کا ساتھ عطا فرمائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عطا فرمائے گا اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر مندھن قربان کرنے والا برائے آمین یا رب العالمین اے یہ قرآن سے بھی پوچھتے ہیں کہ قرآن بتا تو صحیح کہ میرے نبی کی میرے رب نے کیا شان بیان کی ہے تو قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں نبوت ختم ہو گئی آپ کے بعد سورة الاحزاب کی آیت ہے سورة التغابن میں اللہ فرماتا ہے کہ سو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ اکبر تو آپ پر ایمان بھی لانا ہے آپ کو آخری نبی بھی ماننا ہے آپ کو رسول بھی ماننا ہے اچھا اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا کہ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ تمام آپس کے اختلاف اپنے آکم نہ ماننے پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں یہ صورت النساء میں ہے پھر صورت الحشر میں ہے اور تمہیں جو کچھ رسول دے وہ لے لو اور جس سے روکیں رک جاؤ تو رسول کا دینا اور رسول کا روک لینا یہ اپنی ذات میں یہ بتاتا ہے کہ رسول کا مقام کیا ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہارے بیویوں اور تمہارے کمبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ عذاب لے آئے اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا تو حضور کی محبت ہر محبت پہ غالب ہو مخلوق میں کوئی چیز ایسی نہ ہو جو حضور کی محبت پہ غالب ہو یہ سورہ توبہ کی آیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ متفق ان علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی کہ تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں سورة العراف میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آگے آ جائیں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقینا ہم نے خبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجائے تاکہ مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا عدب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام تو حضور کی عدب کا حکم یہ قرآن میں ہے سورة الفتح میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم میں ان کو جمع کرتے کرتے زندگیاں نکل جائیں یا اللہ اکبر اللہ اکبر حضور نے کیا فرمایا کہ بخیل ہے کنجوس ہے وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میرے اوپر درود نہ بھیجے متفقن علیہ روایت ہے تو یہ بھی حضور کا ہم پہ حق ہے کہ جب حضور کا نام آئے تو صل اللہ علیہ وسلم اسی لئے فرمایا کہ دیکھو میرے پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے عصوتن حسنا اور پھر فرمایا کہ دیکھو ایمان والوں اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے انچی آواز سے بات کرو جیسا آپ ہو اور کر بیٹھو تو کیا ہوگا خبر بھی نہیں ہوگی اور عمال ضائع ہو جائیں گے اللہ اکبر اسی لئے جب سلام پڑھنے روزہ اقدس پہ جاتے ہو تو عدب سے جایا کرو اپنے قدموں کو بھی پست رکھا کرو اور اپنی چال کو بھی ایسی رکھا کرو جیسے غلام آتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے غلام آتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور مدینہ تو حرمت والا شہر ہے بہت باتیں ہیں کرنے کو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے نماز کی پابندی کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے دعاوں میں یاد رکھائے